دوست زمرق خان نے بات کی دیکھیں خان صاحب آپ کو بھی پتا ہے ابھی تک گواہدر پورٹ کی حوالے سے جو آج تک گواہدر پورٹ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسمبلی بلوچستان اسمبلی بارہا کہتی رہی چیف منسٹر نواب صاحب تھے تب بھی سناؤلہ زہری صاحب تھے تب بھی مالک صاحب تھے تب بھی قدوس وزن جو صاحب تھے تب بھی ان سب کے ٹرن آور میں میں اس اسمبلی کا ممبر رہا ہوں اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک وہ معاہدہ بلوچستان اسمبلی میں نہیں آیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کیبنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے گواہدر کیونکہ گواہدر اس وقت پورے ملک کا شہرگ ہے کوئی ماتے کی جومر کہتا ہے کوئی سی پیک کا نام دیتا ہے میں صرف اتنا کہوں گا بیست ایم پی ہے گواہدر کوئی چیز بھی کوئی پروجیکٹ گواہدر کے علاوہ نہ مکمل ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک آج بھی آپ نے صبح اسٹیٹمنٹ پڑا ہوگا منسٹر پلاننگ پی این ڈی کا پلاننگ کمیشن خسرو بختیار صاحب کا گواہدر ماسٹر پلان بن رہا ہے یہ تیسرا ماسٹر پلان بن رہا ہے کبھی نسباک آکے بناتا ہے میں نے کبھی اتنے ماسٹر پلان کہیں دنیا میں نہیں دیکھیں کہ ارد چھ سال آٹھ سال بعد ایک نیا ماسٹر پلان بنتا ہے اور اس دفعہ بھی افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ماسٹر پلان ابھی بھی بنایا گیا آج صبح ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ تمام اسٹیک اولڈروں کو اعتماد میں لیا گیا ہے اسٹیک اولڈر گواہدر کا میں وہاں سے میں وہ لیتا ہوں لوگوں سے اسٹیک اولڈر بلچستان کی یہ سارے بیٹے ہوئے ان میں سے کوئی بھی مجھے بتا دے کہ آیا ماسٹر پلان کے حوالے سے شاید چیف منسٹر کو اعتماد میں لیا ہو وہ بھی مجھے نہیں پتا وہ آج نہیں ہے وہ خود بتاتے لیکن افسوس کے ساتھ کسی بھی ایگریمنٹ میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا نہ ہم سے کبھی پوچھا جاتا ہے ہم سوئی کے لیے کہتے ہیں ہم ریکوڈیک کے لیے کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ غلط کیا لیکن ہم افسوس کے ساتھ اس حیوان میں جتنے بھی لوگ بیٹے ہیں آج تک نہیں کہتے کہ خودارہ و ایگریمنٹ لیا ہے جس سے ریکوڈے ختم ہونے والا ہے سوئی ختم ہو جائے گا لیکن گوادر پورٹ کبھی بھی ختم ہو نہ ہونے والا پروجیکٹ ہے اسی کی وجہ سے آج بلوچستان میں یہ آلات ہیں اسی کی وجہ سے سارے ایکسپیڈیچر جتنے بھی ہیں وہ گورنمنٹ اور بلوچستان چاہے وی آئی پی مومنٹ کے نام سے ہم ہر بو روپے گورنمنٹ اور بلوچستان پے کرتی ہے سیکیورٹی کے نام پہ ہو اربو روپے گورنمنٹ اور بلوچستان پے کرتی ہے یا کوئی ایونٹ سیمینار فنکشن ڈیلی کوئی ایسا روٹین نہیں ہے گوادر میں کہ گوادر کی مین روڈ پہ تمام روڈ کلوز نہ کیا جائے کوئی موفمنٹ نہ اور لوگ عذاب میں آگئے ہیں میں بائیستہ ایم پی اے گوادر کہتا ہوں آپ سب بیٹے ہوئے سب سن رہے ہو میں کہتا ہوں یہ پروجیکٹ ہمارے لئے ایک عذاب بن کے آئے میرے لوگوں سے آج بھی ایک ایک ٹکے کا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصانات ہو رہے ہیں میری مائیگیروں کی سمندر ہم سے جا چکی ہے جو بنایا جاتا ہے ہم سے پوچھا نہیں جاتا گوادر کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا جس سرزمین میں ہمارے باپ دادا پرداداؤں نے ہمارے پشتوں نے قربانیاں دی ہم پرتگیزیوں سے سرزمین کے لئے لڑے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم سے نہیں پوچھا جاتا ہماری زمین کوڑیوں کے دام لینٹ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت دی جاتی ہے آیا یہ زمین ہم نے صرف اس لیے اس دن کے لئے رکی تھی کہ یہ زمین کسی اور کے کام آئے افسوس کے ساتھ یہ زمین اگر میرے باپ دادا میرے پشتوں نے رکی تھی یا گوادر کے ان لوگوں نے رکی تھی کہ کل ان کے نسلوں کے کام آئے آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ریفائنری کی باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن جس تحصیل میں ریفائنری بن رہا ہے وہاں تیسری دفعہ سٹلمنٹ ہوتی ہے اور اگلی گورنمنٹ آکے اس کو کیسل کرتی ہے کہ فلانے نے اس سٹلمنٹ میں گڑ بڑ کیا زمرق خان صاحب ریونیو منسٹر تھے میں الفنیس یہاں کہتا ہوں آپ کوئی بھی قسم کلا دیں کہ شاید ان کو کوئی وہاں پہ ایک ہی زمین کبھی انہوں نے میں ان کا سب سے قریبی دوست تھا انہوں نے باعث سے ریونیو منسٹر کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ زمین مجھے چاہیے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو کہ ان کے دور میں کوئی زمین الارٹ نہیں ہوئی اس کے بعد سے اس سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے چتیس آزار ایک کار اس تحصیل میں جہاں پہ آئل ریفائنری بن رہی ہے ان گریب لوگوں کی زمینیں کینسل کی گئی ہیں کہ یہاں پہ فراؤڈ ہوا ہے فلانہ ہوا ہے پورا بلوچستان آپ لوگ کو نظر نہیں آتا کبھی کوئیٹا میں کوئیٹا سے تو گوادر کی زمین کی قیمت زیادہ نہیں ہے اس آہل ریفائنری میں اس وقت بھی میرے خیال سے لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے دو لاکھ تین لاکھ یا پانچ لاکھ روپے سے زیادہ اکڑ نہیں ہوگی کوئیٹا میں آپ آوگے لاکھت بازار چلے جائیں میرے خیال سے آپ کو جو کمرشل پلوٹ ملے گا وہ کروڑوں عربوں روپے میں ملے گا یہاں کوئی کچھ نظر نہیں آتا آپ میں جو ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا دوسرے ڈسٹکوں میں جو ہو رہے آیا صرف گوادر نظر آ رہے ہیں گوادر کی اہمیت ہے گوادر کی زمین میں اس اسمبلی کو بھی آج کہتا ہوں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا نہیں چاہیے میں کہتا ہوں سب کو صرف گوادر کی زمین ضرورت ہے اور میں گوادر کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ میں اور آپ گوادر سے بار یا تو امیر محمد علی یا ازگر رند کے علکے میں بیٹے ہوں گے یا تو اصد صاحب کے پاس پنجگور جائیں گے گوادر میں ہمارے لیے زمین نہیں رہے گی میں گورنمنٹ اوب میں گورنمنٹ اوب بلوچستان سے بھی یہی بارہ کہہ رہا ہوں جام صاحب سے بھی کہا یہ زمین یہ سرزمین جب گوادر بلوچ اور بلوچستان کے لوگوں کی ہے گورنمنٹ اوب بلوچستان کی ہے تو یہ یہ دستک آپ کا ہے جس دن وہاں پہ زمین نہ بچی تو انشاءاللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ گوادر بلوچستان سے الگ کیا جائے اس کو فیڈرل گورنمنٹ اپنے انڈر لے میں چاہتا ہوں کہ گوادر ہمارا ایسٹ ہے اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیئے بلوچستان کے لوگوں نے قربانیاں دیئے تو اس حوالے سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو سنا بلوچ نے توجہ دلا اور نوٹس دیا ہے یہ بہت اہمیت کا عامل ہے اور اس کو کل کے جلاس میں رکھیں اور ساتھ ساتھ پہلے بھی ہم نے پچھلے ٹرنور میں ریکویسٹ بھی تھی آپ جب تک گوادر کے حوالے سے قانون سازی نہیں کریں گے تو یہ گوادر بلوچستان اور گوادر کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا خدارہ پورے اسمبلی اس پہ سوچے بیٹھے میں امپی اے گوادر آپ لوگ کے ساتھ ہوں جس طرح آپ تمام دوست کہیں گے جو پالیسی ہوگی گورنمنٹ اور بلوچستان کی اسی کے تحت ہم کریں گے اور گوادر کو بچانا ہے گوادر کے لوگوں کے تحفظات دور کرنا ہے ایسا ایسا نہ ہو کہ گوادر کے تمام لوگ باہرہ میں کہہ رہا ہوں کہ روڈوں پہ نکل جائیں اور گوادر میں ایک عجیب سی کشمہ کشش شروع ہو شکریہ جناب اس پی کر شکریہ میر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی گوادر کے حوالے سے سلیم صاحب نے فرمایا کہ چتیس ہزار اکڑ ڈاکٹر زمرق خان کے ٹیم پہ ایک سٹلمنٹ ہوئی واقعی وہ کینسل کی گئی ڈاکٹر مالک آئے پھر انہوں نے ایک سٹلمنٹ کی زمرق سے پہلے بھی ایک سٹلمنٹ ہوئی اسی تحصیل میں کچھ موضع جاتی چتیس ہزار اکڑ جو انہوں نے ایک پروسیجر ہوتا ہے ریونیو ہے خود اس کے پروسیجرز ہیں آپ میری زمین جب آپ کو پتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے سٹلمنٹ نے میرے نام پہ کی ہے آپ لیگلی پہلے مجھے نوٹس کرو گے میری ایرنگ ہوگی مجھ سے پوچھا جائے گا آیا یہ زمین میرے پاس کہاں سے آئی میں کہاں سے یہ زمین لائے ہوں زمین تو دیکھیں آپ زمین پہ آپ پلچستان میں رہتے ہیں یہاں سب بہرانی زمینیں ہیں بندات باندھ کے بارش ہوتی ہے لوگ اٹھاتے ہیں کچھ اگاتے ہیں وہ زمین خود بولتی ہے کہ میں کتنا ایریا کس کا ہے جہاں تک یہاں پہ ہمارے اصول ہیں رولز ہیں جس بندات میں جہاں تک بھی کس سے پانی آ رہا ہے وہ اس زمیندار کا بندات ہوتا ہے ان میں سے سلیم بھای آپ کے نوٹس میں میں لانا چاہتا ہوں ریجسٹری کے کیس جو لوگ پندرہ پندرہ سال سے بیس بیس بائیس بائیس سال سے ریجسٹری کی فیس جمع کر رہے ہیں ان لوگوں کی زمینیں کینسل ہوئیں کورٹ کیسز کورٹ سے جیتے ہوئے کیسز وہ کینسل ہوئیں لوگوں کے بندات درخت لگے ہوئیں بنداتے اگا رہے ہیں بارش ہوتی ہے وہ کینسل ہوئیں میں نہیں کہتا کہ اس میں سے جنہوں نے سٹلمنٹ کیے وہ آسمان سے آئے ضرور اونچ نیچ ہوئی ہوگی لیکن ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ اس زمیندار کو بلائیں وہ اپنی بندات آپ کو دکھائے آیا کوئٹا میں بیٹھ کے ڈاریکٹر لینڈ ریکارڈ کوئٹا میں بیٹھ کے ایک وادر کے فیصلے کر رہے جس طرح خسرو بکتیار صاحب آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے ضرور قابل اعترام ہے دوست ہے کیبنٹ ممبر ہے میرے ڈیویجن سے تعلق رکھتا ہے اور ہم کلیگ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں لیکن میری خواہش یہ ہے کہ گوادر دیکھیں پوری دنیا کی نظریں گوادر پہ گوادر کے اپنے کچھ ایشیوز ہیں گوادر کے لوگوں کے ایشیوز ہیں اب آپ کو تو نہیں پتا کہ گوادر کے لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کس طرح سے رہے رہے ہیں وہ مکران سے تعلق رکھتے ہیں لالا رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسد بلوج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا میں ہوں یا ضرور ہے دوسرے تیسے جو جتنے بھی ہمارے کلیگ ہیں دوست ہیں ان کو گوادر کے بارے میں بہتر پتا ہوگا کیونکہ ان کا آج سے نہیں شروع سے ان کا آنا جانا وہاں کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں سے تعلق داری اور فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوادر کے جتنے بھی گوادر کے حوالے سے ایشیوز دو خاص طور پر اتنا بڑا ماسٹر پلان بن رہا ہے پہلے بھی بنا وہ ہم سے نہیں پوچھا گیا ڈسٹرائر کر دیا نیا لے آئے تو ہم سے ایک مطلب مجھ سے مینز میں ایم پی او ایری اے کا مجھے نہیں پتا کہ کیا بننے جا رہے کل لوگ آئیں گے ہم یہ بننے نہیں دیں گے میں تو لوگوں کے ساتھ کڑا ہو جاؤں گا پھر آپ کے لئے پرابلم ہوگی جس طرح بھی ایکسپریس وے کا مسئلہ چل رہا ہے لوگ آ کے بیٹھ گئے روڑوں پہ گورمنٹ نے ایک مہینے کا ٹائم لیا کہ ہم ان کا کام سٹارٹ کرائیں گے لیکن ایک مہینہ پورا ہوا ابھی تک تو ٹینڈرنگ پروسس پہ نہیں گئے تو گاہر سی بات ہے وہ لوگ دوبارہ آئیں گے اس سے میرے شہر کا ماہل خراب ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں بیٹھیں اپنا روزگار چھوڑیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ترقی ہو رہی ہے اس میں ہمیں بھی ساتھ لے کے چلا جائے وہ ترقی سب سے پہلے جسے سلیم بھائی نے فرمایا کہ سب سے پہلے گوادر کے لوگوں کا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی تک گوادر کے لوگوں کے گورنمنٹ تو بلوچستانی رائٹس نہیں دے رہی ان کے عقق تحفظ نہیں کر رہی تو فیڈرل گورنمنٹ کو میں کیوں قصود ہوا رکھوں گا تو اس حوالے سے عقائق کو جانے جو گوادر کے فیصلے ہیں بڑے بڑے ایگریمنٹ ہیں وہ اس اسمبلی میں آئیں یہ سب بلوچستان کے سٹیک اولڈر ہیں میں صرف اکیلا نہیں ہوں گوادر میں کہوں میں گوادر سے لوگوں نے مجھے منتقب پیا ہے گوادر میرا شہر ہے گوادر سے میرا تعلق ہے ضرور میرا تعلق ہے میرا گھر ہے میری ذمہ داری بنتی ہے میں پبلک سے ووٹ لے کے آئے ہوں لیکن آپ سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ گوادر بنے گا تو بلوچستان خوش آلوگا پاکستان خوش آلوگا تو میری خواہش ہیں ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں ہم ترقی چاہتے ہیں لیکن خدا رہا اس ترقی میں ہمیں شامل کیا جائے شکریہ کلمتی صاحب سنا بلوچ صاحب میرے خیال سے